میرا محاصلہ تھا میں اپنے بیوی کو ایک طلاق بول دیا تھا اور عورت کی کنڈکشن اے تھی کہ 35 دن کے بچی تھی اور تھرے تھرے کھوناتی تھی جو کھوناتی ہیں بچے انہیں گواد اور اے بتائیں مجھے طلاق واکے ہوئی یا نہ ہوئی ہمیں نکاح کتن دن بات کرنا پڑے گا یہ ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دیا تھا اور اس وقت ان کی بیوی کے گود میں 35 دن کی بچی تھی یعنی وہ نفاس کی حالت میں تھی 35 دن یعنی 40 دن نہیں ہوا تھا عام تو اسے نفاس کی جو مدت ہے 40 دن اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ خون بھی آ رہا تھا نفاس کا یعنی نفاس کی حالت میں تھی ناپاکی کی حالت میں تھی انہوں نے طلاق دی تو طلاق ہوئی کی نیوی تو دیکھیں یہ مختلف یہ مسئلہ ہے اس میں اکثریت کا کہنا یہی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں گرچہ طلاق دینا حرام اور ناجائز ہے لیکن کسی نے طلاق دے دیا تو طلاق ہو جاتی ہے لیکن دوسری طرف کچھ اہل علم ہیں جیسے شیخ ابن تیمیہ رحمل اللہ امام بن قیم رحمل اللہ اور بھی بہت سارے اہل علم ہیں ان کا ماننا ہے کہ نہیں ناپاکی کی حالت میں اگر طلاق دے گئی تو طلاق نہیں مانی جائے گی ہم اسی رائے کو بہتر سمجھتے ہیں اسی کو درست سمجھتے ہیں جس کی تفصیل ہم نے اپنی کتاب جو طلاق پر جو ہماری مفصل کتاب ہے اس میں ہم نے اس مسئلے پر بہت زیادہ تفصیل دیئے کہ ناپاکی کی حالت میں اگر کسی نے طلاق دیا تو طلاق نہیں مانی جاتی ہے تو اکثر علماء کی اگر آپ رائے دیکھیں گے تو طلاق ہو چکی ہے لیکن دوسری طرف کچھ علماء ہے جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں جس رائے کو ہم درست سمجھتے ہیں وہ یہ کہ ناپاکی کی حالت میں اپنی طلاق دیئے اس لئے یہ طلاق نہیں مانی جائے گی کوئی طلاق نہیں گئی لیکن وہ علماء جو یہ کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے تو ان کے مطابق بھی یہ آپ کی ایک ہی طلاق ہوگی آپ نے خود کہا کہ آپ نے ایک طلاق دیا اگر ہم اس کو ماننے سے سوال کیا تو ہم نے اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ دیئے کہ ہماری نظر میں ایک بھی طلاق نہیں ہوئی ہے اور آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی موسیقی موسیقی